ہائے گارڈنز بگم جین یا سیوٹیوب جنرل پر آپ کا بہت بہت سلاغت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایکاونٹ کا سی آئی ایف نمبر پتہ کر سکتے ہیں اس کے میں آپ کو چار طریقے بتاؤں گا سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں آپ کی ایکاونٹ کی پاس بک ہے تو اس پر پرینٹ ہوتا ہے پہلے سے سی آئی ایف نمبر آپ فرنٹ پیج جہاں پر آپ کی ایکاونٹ کی لٹیل لکھی ہوتا ہے آپ کا نام فادر نیم ایکاونٹ نمبر آپ کا ایڈریس آپ کا جو برانچ ہے اس کا کوڈ ہوتا ہے وہ سب چیز جہاں پر لکھی ہوتی ہیں وہی پر آپ کا سی آئی ایف نمبر بھی لکھا ہوتا ہے لیکن ماں لیجئے آپ سے آپ کی پاس بک ہو جاتی ہے اور آپ کو سی آئی ایف نمبر کی ارزینٹ میں جلگ رہت ہے تو اس کے چار طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں کیسے آپ پتہ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہمیں پاس بک کا ہی ہوگا اس کے علاوہ تین طریقے اور ہیں جن کے بعد انہیں آپ کو ڈسکس کرنے والا ہوں چلیے ٹائم کو بینہ ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ کی سکن کی طرف یہ دیکھیں فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر چار طریقے بتائی ہیں سب سے پہلا پاس بک دوسرا انٹرنیٹ بینکن اور تیسرا ویزٹ برانچ اور چوتھا ہے کسٹمر کیر کال بیک ان چار طریقے سے آپ اپنے اکاؤنٹ کے سی آئی ایف نمبر کا پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں پاس بک ہے تو وہاں سے آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں پاس بک سے چلیے پاس بک سے کیسے دیکھیں گے وہ سمجھ لے گیا اب یہاں پر دیکھئے اس طرح کا آپ کے پاس میں آپ کی اسٹریٹ بینک کی پاس بک ہوتی ہے اور یہاں آپ نیچے کی طرف سیونگ بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کا جو ٹائپ ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے سی آئی ایف نمبر اور یہاں پہ دیکھیں یہ سی آئی ایف نمبر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ سی آئی ایف نمبر ہے سی آئی ایف نمبر اور یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا نمبر یہ ہوتا ہے ہمارا نیٹ بینکنگ کا اگر آپ نے ایڈر نیٹ بینکنگ کو چلایا ہوا ہے آپ کے پاس میں یوزر آئیڈی پاسورڈ ہے تو آپ ازلی پتہ کر سکتے ہیں وہ کیسے پتہ کریں چلیے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس کی لئے آپ کو ایس بی آئی کی اوفیسل ویب سائٹ پر آنا ہے اور اس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ چاہے تو وہاں پہ کلک کر کے ڈائیٹلی اس ویب سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپسن ملتا ہے پرسنل بینکن اور یہاں پہ لگن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ continue to login کے اوپر کلک کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے اور یہاں پہ نیچے ایک کیپچے دیا ہے اس کیپچے کو یہاں پہ فیلپ کرنا ہے اور لوگن پر کلک کر دینا چلیے ہمیں یہاں پہ اپنی سبھی انفرمیشن فیلپ کر کے اس کو لوگن کر لے دا ہوں یہ دیکھیں فرنٹ جیسے آپ لوگن ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کا آتا ہے اور یہاں پہ آپ سب سے اوپر پہلے اوپسن پر آپ پول لڑی ایکٹیو ہوتے ہیں ایکاونٹ سمری پر آپ کا پہلے سے ایکاونٹ یہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کا ایکاونٹ نمبر اور اس کے برانچ اور یہ سبھی چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے ویو نومینیشن and pen details آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کا ایکاونٹ نمبر اور سائیڈ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ ہے آپ کا cif نمبر تو یہاں سے آپ ایزلی پتہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کے تھوڑی کیا آپ کے ایکاونٹ کا cif نمبر کیا ہے اگر آپ کو یہ پاس انٹرنیٹ بینکنگ ہے تو ٹھیک ہے تیسر نمبر ہے ہمارا وزٹ برانچ ہے اگر آپ کو برانچ آپ کی آس پاس ہے تو آپ جہاں پہ آپ کا ایکاونٹ ہے اس برانچ میں جا کر آپ مل سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ایکاونٹ ہے کیول وہی آپ کو cif نمبر بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری برانچ آپ کو cif نمبر کے بارے میں نہیں بتا پائے گی تو آپ برانچ میں جا کر کے اپنے ڈوکومنٹ جیسے آپ کی آپ کی ایڈنٹیٹیٹی پروف آپ کا ہو گیا ووٹر آئیڈی ہو گیا سبھی جو ڈوکومنٹ سے آپ کی ہیں وہ لے کر جائیں اور بینک منجر سے یا پھر بینک کے جو بھی ایمپلوئی ہیں جو اس کامو کر رہے ہوں گے ان سے وزٹ کریں ان سے میرے ان سے کہیں کہ ہمیں ہمارے ایکاونٹ کا cif نمبر چاہیں تو آپ کو آپ کی ایڈی پروف دیکھ کر کے ویریفائی کر کے آپ کو cif نمبر پروائیڈ کر دیں گے تو یہ ہو گیا آف لائن طریقہ اور سب سے لاشت ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے کسٹمر کیئر کول پائک آپ کسٹمر کیئر نمبر پر بھی کول کر سکتے ہیں کسٹمر کیئر نمبر پر کول کر کے آپ کو وہاں پہ کیری کرنی ہے کہ میرا جو پاس بک ہے وہ مجھ سے لوس ہو گئی یا پھر وہ پتہ نہیں کہاں پہ گھوم ہو گئی ہے تو مجھے میرے ایکاونٹ کا cif نمبر چاہیے مجھے ارجینٹ ہے ایسا کہہ کر آپ cif نمبر لے سکتے ہیں ایسا کہنے سے کسٹمر کیئر آپ سے کہیں گے کہ آپ نے پاس بک پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے آس پاس جو برانچ ہے وہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس انٹرنیٹ بینکی ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ان سبھی چیزوں کو منہ کر دینے کہ میرے پاس میں انٹرنیٹ بینکی نہیں ہے یا پھر پاس بک میں ایک ہو گئی ہے دوسری بات اگر وہ کہیں کہ برانچ آپ کے آس پاس ہو گئی ہے وہاں پہ آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں تو آپ کو بولنا ہے کہ میرے آس پاس برانچ نہیں ہے کافی دوری پر برانچ ہے تو وہاں پہ جانے میں کافی ٹائم لگنے والا ہے تو پلیس آپ میری ہیلپ کریں ایسا کہہ کر کے آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پولیں گے کہ بھئی ہم آپ سے اپنے آپ کول بیک کریں گے آپ کو کول بیک کریں گے تو آپ کو آپ کا سی ایف نمبر پروائیڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ جیسے ہی کوڑ کو ڈسکنیٹ کریں گے تو آپ کے پاس میں ایک میسیج آئے گا اس میسیج میں جس کسٹوکر کے لئے ساپ کے بات ہو رہی تھی ان کا الگر ایک نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آپ کو اس میسیج میں سو ہوگا کہ آپ کی اس نمبر سے کول چل رہی تھی تو اس میسیج میں کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ آپ سے ہم سوٹلی بہت جلد آپ سے کونٹیکٹ کریں گے اور آپ کو سی ایف نمبر کے بارے میں آپ کے جو کیری ہے آپ کے جو کیری ہے اس کے ریگارڈنگ آپ کو ہیلپ کریں گے تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ ہو سکتا ہے ایک دن دو دن ہے تین دن کے بعد آپ کے پاس میں ایک کول آئے گی کول میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو میسیج میں آپ کو نمبر ملا تھا جس سے نمبر سے آپ کی کونٹیکٹ ہوئے تھے وہ ہی اسی نمبر سے کول آنا چاہیے اور دوسری بات ایک چیز آپ کو دھیان لکھنی ہے آپ کا ایٹی ایم کا پین ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر اوٹی پی ہو گیا وہ سب ہی چیزیں کسٹمر کے لئے کو پتہ ہوتا ہے تو اگر کوئی فروڈ کول آتی ہے تو آپ سے آپ کا ایٹی ایم کا پین یا پھر اوٹی پی مانگا جائے گا تو آپ کو یہ چیزیں بلکل بھی سیر نہیں کرنی ہے کہ کسٹمر کے لئے کوئی آئے گی تو وہ ایسی چیزیں آپ سے نہیں مانگیں گے ٹھیک ہے آپ کا نام آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے آپ کا ایڈرس آپ کی ڈیٹ او برد فادر نیم یہ چیزیں مانگنے پر کوئی دکت نہیں ہے لیکن اوٹی پی اور آپ کی ایٹی ایم کا پین وہ سب چیزیں آپ کو بلکل بھی سیر نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ نے سی ای ایف نمبر کو پرابت کر سکتے ہیں تو یہ چار طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ ایزیلی اپنے سی ای ایف نمبر کو پرابت کر سکتے ہیں آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور کہیں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں